اگر والدین تم سب بچے بٹھو والدین کو اپنی جنت بنا لو ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو ان کی دعا لے لو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی ماں کا خاص طور پر منشن کیا کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے چھ سال میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشقی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا میرا نبی کہہ رہا ہے اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور اب واقع میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کے والدہ کا انتقال ہوا تھا اس بات کو ستاون سال گزر چکے ہیں چھ برس کے عمر میں مدینہ سے نکلے تین افراد میرے نبی میرے نبی کی ماں میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن وہ بھی ماں ہیں انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو دو ماہیں ہیں ایک دودھ پلانے والی ایک پیدا کرنے والی اور ایک میرے نبی ہیں جب اب واقع پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہوت اٹیک سے حضرت آمنہ پچیس سال کے عمر میں انتقال فرما گئی اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا چھ سال کا بچہ میں سن دو ہزار میں وہاں گیا تھا میرے آنسوں نے رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا نہ کوئی آسرا نہ کوئی سہارا نہ کوئی رشتہ نہ کوئی جھولی نہ کوئی چھاؤں ایسے تنہ تنہا یتیم کر لی جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ام ایمن کو آپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑ گئے جب ام ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے ام ایمن نے کیا دیکھا کہ اب واکے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے آپ ماں کی قبر کو چمٹ کیسے اوپر لیٹے ہوئے تھے قبر کو پکڑا ہوا تھا اوپر لیٹے ہوئے تھے جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے امہ جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی کیوں چلی گئی چھ سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے ام ایمن نے اٹھانا چاہا آپ نے اٹھنے سے انکار کر دی اس صدمے کو سینے میں لی ہوئے ستاون سال کے بعد ستون جن مندہ رو نہیں سکتا روانہ نہیں چاہے تو روانہ نہیں ہمدہ ستاون سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے آپ نے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا اور ان پلرز کو تین گناہ کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے چھوٹی پاڑی تھی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اوپر پہاڑ پر گئے اور یہ مجھے دیکھو یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی گور کے سرانے اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں پھر رونا شروع کیا اتنا روئے اپریل کا مہینہ تھا دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی ہم تو تھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں شدید دھوپ میں بیٹھے تھے اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کیا سٹائل ہوتا ہے جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑی ساری آنسوں سے بھر گئی سینہ تر ہو گیا احرام تر ہو گیا اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے دو جہان کے سردار ہو کر تمنہ کر رہے ہیں کاش امہ تو زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد میں تیری لیے نماز توڑ دیتا اور میرے نبی نے یہ بچیاں غور سے سنو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے نے کہا یا رسول اللہ کو نشانی بتا دی تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائیں بیٹیاں جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو زلیل کریں گی تو کیا مت آ جائیں ایک ماں بیٹی کو ہمیں بھول نہیں سکتا ماں کے موٹے موٹے آنسوں گر رہے تھے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھاوک نہیں ہماری اپنی پنجابی زبان بھاوک نہیں یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھاوک نہیں یعنی بکواس نہ کر اور وہ آگے چک صرف آنسوں اس کے گر رہے تھے شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ نو مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پھالا جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری اور اس کو دودھ پیلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کارٹ کارٹ کے گزاریں اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردے میں ٹھٹھری اور آج جہ مجھے کہہ رہی ہے بھاوک نہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا سنو غور سے بچوں سارے سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روح حقوق العباد نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے میں حقوق العباد کی تھوڑے سی وضاحت کر رہا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں سختی کر کے زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح صلوق کر کے میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے اب چہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بی بی فاطمہ آگئی اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آگئی اب چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آگئی میرے نبی کیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے تیزی سے آگئے بڑھتے تھے حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے یہ والدین غور سے سنو حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسا لیتے تھے بیٹی کا بوسا لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو عزت دو عزت دو